ایک صاحب نے سوال کیا میرا نام عبداللہ ہے کیا پانچ چھالیہ کا کاروبار کرنا جائز ہے دیکھ میں نے اس پر پہلے بھی کلپ ریکارڈ کروایا تھا اور اس پر کافی لوگوں نے کمنٹس بھی کیے کہ یہ تو نقصان دے چیز ہے اور اس سے جناب یہ بیماریاں پھیلتی ہیں یہ بیماریاں پھیلتی ہیں تو آپ نے اس کو جائز کیسے قرار دے دیا ایک اصولی بات تو یہ سمجھیں کہ جس چیز سے اصولی بات یہ اصول سمجھیں فقہ کا کہ جس چیز کا جائز استعمال ممکن ہو اس کی خرید و فروغ جائز ہوتی ہے ایک ہے قانون law کہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے ایک ہے کہ اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ایک ہے کہ جائز ہے یا نا جائز یہ ایک چیپٹر ہے ایک چیپٹر یہ کہ اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو آپ اس پر تو فتوہ لگا سکتے ہیں کمنٹس میں جب بات کی جاتی ہے تو حیرت ہوتی ہے مجھے ان لوگوں پر کہ جن کو دین کے بنیادی مسائل کبھی نہیں پتا ہوتا اور وہ آ کر جناب یہ جو میں بات کر رہا ہوتا ہوں یا کوئی مسئلہ بتا رہا ہوتا ہوں یہ ایسا نہیں کہ میں کوئی اپنی بات کر رہا ہوتا ہوں یہ وہ مسائل ہوتے ہیں جو آپ کسی بھی دارالفتہ سے جا کے پوچھیں گے وہ آپ کو یہی جواب دیں گے تو جو امت کا ایک متفقہ ہمارے ہاں جو متفقہ طور پر جو فتوہ دیا جا رہا ہوتا ہے کسی بھی بات پر میں ایک طرح سے اس کو نقل کر رہا ہوتا ہوں آپ کے سامنے تو لوگ اعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ مفتی انہیں یہ حلال کر دیا وہ حلال کر دیا مفتی اس لئے نہیں بیٹے کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کریں نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کو حرام سمجھتے ہیں تو ہم بھی اس کو حرام کہہ دیں آپ کسی چیز کو حلال سمجھتے ہیں تو ہم بھی اس کو حلال کہیں تو فی نفسی ایٹسیلف کسی بھی چیز کا جب جائز استعمال ممکن ہے تو اس کا بیچنا بھی جائز ہے اس کا خریدنا بھی جائز ہے مثال کے طور پر موبائل ہے اس کے اندر آپ فلمیں بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ فہش ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ موبائل کا کاروبار جائز ہے یا ناجائز ہے تو آپ کیا کہیں گے ہم یہی کہیں گے بھئی موبائل بیچنا جائز ہے کیوں جائز ہے اس لئے کہ اس موبائل کا جائز استعمال بھی ممکن ہے اب اگر کوئی اس کو ناجائز استعمال کرتا یہ اس کا مسئلہ ہے بیچنے والے کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس نے یہ چیز کیوں بیچی آپ انٹرنیٹ کا کنیکشن لگاتے ہیں کسی کے گھر پر اب کوئی آپ سے سوال کرے کہ کسی کے گھر پر انٹرنیٹ کا کنیکشن لگانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہی ہوگا کہ انٹرنیٹ کا کنیکشن لگانا جائز ہے اور یہ کاروبار کرنا جائز ہے اس لیے جائز ہے کہ انٹرنیٹ کا جائز استعمال بھی ہے اور ناجائز استعمال بھی ہے یہی معاملہ پانچ، چالیا، گھٹکا، نسوار وغیرہ 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 جتنی بھی چیزیں اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ صحت کے لیے نقصان دیں تو ٹھیک ہے آپ اس کو کہیں نہ کریں ہم بھی کہیں گے بھائی آپ کوئی اور کاروبار کر سکتے ہیں تو کریں لیکن اس کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے بھائی اس کی انکم حرام ہو جائے گی یہ جناب حرام کمارا ہے یہ حرام خور ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں نا کس دلیل کی کس شریع دلیل کی بنیاد پر ہم کہیں ہاں ایک صورت ہے اور اس صورت پر بھی لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر حکومت کسی چیز پر پابندی لگا دیتی ہے مثلا پانچ یا چھالیا پر حکومت نے پابندی لگا دی کہ اس کا کاروبار آپ نہیں کر سکتے تو پھر اس کا کاروبار ناجائز ہو جائے گا اس کا بیچنا بھی ناجائز ہے اس کا خریدنا بھی ناجائز ہے کوئی بھی ایسی چیز جس پر حکومت پابندی لگا ہے اور حکومت کی وہ پابندی عوام کے مفاد کے لیے ہو پبلک کے انٹرس کے لیے ہو اس کا ماننا واجب ہوتا ہے اس ہے حکوم کا ایسی صورت میں اس کا کاروبار بھی ناجائز ہو جائے گا لیکن ایسی صورت میں بھی اس سے جو انکم آئے گی وہ حرام نہیں ہوگی جو انکم آرہی ہے وہ حلال ہوگی لیکن اس کی جو پریکٹس ہے یہ ناجائز ہے اس کا اس کو گناہ ملے گا اب یہاں پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو اس کا مطلب حکومت تو فاسق فاجر ہے زرداری صاحب آرڈر دیں گے کہ یہ چیز نہیں نہ بیچو تو وہ بیچنا حرام ہو جائے گا وہ کہیں گے بیچو تو جائز ہو جائے گا نواز شریف صاحب کہیں گے بیچو تو جائز وہ کہیں نہ بیچو تو ناجائز تو یہ آپ نے ان کے ہاتھ میں دے دی شریعت اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت دیکھیں بعض انتظامی مسائل ایسے ہیں جس میں شریعت نے اس کو نہ فرض قرار دیا ہے نہ اس کو حرام قرار دیا ہے بیچ کی چیزیں جس کو مباہ کہا جاتا ہے مباہات مباہ کا مطلب جس کا استعمال جائز ہے آپ کریں تو ٹھیک نہ کریں تو اس میں نہ کرنے پہ ثواب ہے نہ نہ کرنے پہ کوئی گناہ ہے ایسی جو کٹیگری ہے مباہات کی جو کٹیگری ہے اس میں شریعت نے حکومت کو اختیار دیا ہے کہ اگر حکومت مفاد عامہ کے لیے پبلک انٹرسٹ کے لیے سمجھتی ہے کہ کسی چیز پر پابندی لگائی جائے تو حکومت کی وہ پابندی لگانا جائز ہے اور عوام کے لیے حکومت کی اس پابندی کا ماننا واجب ہے یہ شریعت کا حکم ہے وہ حکمران کوئی بھی ہو نواز شریف ہو زرداری ہو عمران خان ہو کوئی بھی ہو اس کا تعلق اس سے نہیں کہ نواز شریف سے وہ اصل بات یہ کہ عوام کے مفاد کے لیے پابندی لگائی گئی ہے کسی ایسی چیز پر پابندی لگائی گئی ہے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس پر پابندی لگائی جائے فقہ نے اس کی مثال لکھی ہے کہ مثال کے طور پر کسی معاشرے میں پیٹ کی وبا پھیل رہی ہے کسی کو پیٹ خراب ہو رہا ہے کسی لوگوں کو حیضہ ہو رہا ہے اب یہ وبا لوگوں میں پھیل رہی ہے حکومت اگر پابندی لگا دے کہ بھائی اتنے دنوں کے لیے تربوز آپ نہیں بیچ سکتے یا تربوز کھانے پر پابندی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ تربوز کی غریت و فروخت ناجائز ہو جائے گی اس کا کھانا آپ کے لیے ناجائز ہو جائے گا وجہ اس کی یہ ہے کہ حکومت نے یہ جو پابندی لگائی ہے ایسا نہیں ہے کہ تربوز کو انہوں نے حرام کیا مفاد عامہ کے لیے ایک انتظامی administrative decision انہوں نے لیا ہے اور عوام پر شریع نخت نظر سے یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ حکومت کی اس طرح کی باتوں کو مانے اب اس کی مثال بالکل ایسا ہی کوئی آپ سے کہے کہ ریٹ سگنل پر کھڑا ہونا جائز ہے یا ناجائز ہے اور اگر کوئی کھڑا نہیں ہو تو کیا ہوگا تو ہم کہیں گے ریٹ سگنل پر کھڑا ہونا ضروری ہے کوئی کھڑا نہیں ہوگا تو اس کو گناہ ہوگا تو آپ کہیں گے یہ قانون تو زرداری نے بنایا ہے کہ ریٹ سگنل پر کھڑا ہونا ہے یہ تو نواز شریف نے بنایا ہے کہ ریٹ سگنل پر کھڑا ہونا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اگر کہے کہ ریٹ پہ چلو اور گرین پہ رکھو تو ہم وہ کریں گے اور اگر وہ اس کا اولٹ کرے تو ہم وہ کریں گے تو بھئی اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے اس کا تعلق اس چیز سے کہ وہ حکمران ہے جائز چیز کے بارے میں ایک پالیسی بنا رہا ہے عوام کسی مداری ہے کہ اس طرح کی پالیسی کے اندر حکومت کی بات کو تسلیم کرے جب تک وہ شریعت کے کسی حکم سے متصادم نہ ہو رہی ہو اب اس میں ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ پان اور چھالی کہ جائز استعمال کیا ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ جائز استعمال ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے مسالوں میں استعمال کیا جاتا ہے اس سے ہٹ کے بھی اگر کوئی اس کو کھا رہا ہے تو اس میں بھی اس کا جو نقصان ہے وہ فوری نہیں ہے نقصان دینے والی چیزیں بھی مختلف کیٹی کری مثال کے تو پر ایک ذہر ہے ذہر تو فوری اثر کرتا ہے پھر اس سے کچھ کم درجہ ہے تو زہر کو تو ہم حرام کہتے ہیں پان اور چھالیہ کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے اگر اس سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے یقینی طور پر اس کے لیے تو ہم کہیں گے کہ بھئی آپ کے لیے حرام ہے لیکن ایسا ہول ہم اصول نہیں بنا سکتے کہ چھالیہ کھانا حرام ہے پان کھانا حرام ہے یہ اصول ہم نہیں بنا سکتے ہم مشورہ دے سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے یہ سلوپ وائزن ہے یہ آپ کو خراب کرے گا یہ ناکھا ہے یہ آپ کی صحت کے لیے مذہر ہے وغیرہ 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 لیکن حرام حلال کا فتوہ لگانے بہت حساس کام ہے